اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے پاپٹ وارپ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اور ڈیفنیٹلی آج مجھے وہی کرانا تھا تو ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بہت سارے آپ لوگوں نے پاپٹ وارپ کی اگر ٹیٹوریلز دیکھے ہوں گے تو اس میں کچھ ہاتھ یوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ یوں کر رہے ہیں ان سو آن بٹ میں سمجھتا ہوں کہ فوٹو شاپ میں پاپٹ وارپ کا ایک خاص پرپس ہے مطلب کریکشن مطلب اگر آپ کا کسی کا پوسچر تھوڑا بہت چینج ہے کچھ پرابلم ہے اس کو ہم کریک کر لیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک سو یہ میں نے ایک ایمیج اوپن کیا ہوا ہے اور اس میں ایسا ج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ جو کہ ہماری پوری جنریشن کے ساتھ اس وقت ہوا ہوا ہے ہم سارا وقت اپنے موبائل فون کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پوسچر کچھ یہاں سے اگر دیکھیں تو کچھ یہ عجیب سا جو آ رہا ہے اب یہ پوسچر جو بیک باہر نکلی ہوئی ہے مجھے یہ بڑی آڈ سی لگ رہی ہے پاپٹ وارپ کا اصل پرپس کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو تھوڑا سا ٹویسٹ دے سکتے ہیں گھما سکتے ہیں اور سٹریٹ کر سکتے ہیں بہرحال آئیے پہلے تو ایک چیز ہمیں لازمی کرنی ہوگی کہ مجھے اس کو یعنی اس موڈل کو بیک گراؤنڈ سے الگ کرنا ہوگا سب سے پہلے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس موڈل کو بیک گراؤنڈ سے الگ کرنا ہے اس کے لیے میں قویق سیلیکشن ٹول یوز کر رہا ہوں اور قویق سیلیکشن سے بہت جلدی سے واقعی قویق سیلیکشن ہی ہے یہ قویق سیلیکشن ہو جاتی ہے اینیویز میں بہت زیادہ فائن ڈیٹیل میں سیلیکشن نہیں لے رہا ہوں ایک چھوٹا سا ٹاسک اور ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کا اصل پرپس کیا ہے کہ دیکھیں کچھ اس طرح کے بال وغیرہ جو رہ جاتے ہیں وہ ہم سیلیکشن میں لے سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں ایک پہلے سیلیکشن بنانی ہوتی ہے تو میں نے یہ سیمپل سی ایک سیلیکشن بنا لی ہے اور میں جا رہا ہوں سیدھا سیلیکشن میں سیلیکشن ماس میں آپ جیسے ہی جاتے ہیں میں اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بات میں سمجھاؤں گا ابھی کے لیے صرف اتنا کر لیں کہ یہ برش ایک آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ پھیر لیں اس کے بالوں کے پاس ہوتا ہی ہے کہ کچھ ڈیٹیلز ایڈیشنل جو ہیں وہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے یہ بیرڈ ہے یہاں سے میں سیمپلی اس کو لے رہا ہوں نیو لیئر یا نیو لیئر وید لیئر ماس بھی کر سکتے ہیں بارال ابھی کے لیے میں سیمپلی نیو لیئر لے رہا ہوں اور اوکے جیسے میں یہاں اوکے کر کے آیا اور یہ ایک الگ لیئر پر آ گیا مجھے اب یہ کرنا ہے کہ اس لیئر سے اس موڈل کو ہٹانا ہے سیمپل سا کام یہ ہے کہ آپ اسی کی سیلیکشن لے لیں مطلب اس لیئر پر کنٹرول کلک پریس کر دیں جیسے آپ کنٹرول کلک کریں گے یہ پورے آبجیکٹ جو بھی آپ کی لیئر ہوتی ہے اس کو اس اس سیلیکٹ کر لیتا ہے دوسرا کام میں یہ کر رہا ہوں کہ سیلیکٹ کے منیو میں جا رہا ہوں اور موڈیفائی کر رہا ہوں موڈیفائی کرنے میں آپ جائیں گے ایکسپینڈ میں اچھا ایکسپینڈ یہ کرے گا کہ آپ کی سیلیکشن کو تھوڑا سا پھیلائے گا سو ابھی اگر آپ اس کو یہاں دیکھیں میں نے ٹوینٹی پیکزل رکھا ہوا اس کو اوکے کریں زوم کر کے دیکھیں تو یہ سیلیکشن باہر کی طرف آگئی ہے مجھے یہ کرنا ہے کہ نیچے والی لیئر پر میں شفٹ بیکسپیس کر رہا ہوں اور کونٹینٹ اوویر سلیکٹ کر لیں اگر نہیں سلیکٹڈ ہے اور اوکے کر دیں سو ہو گئی ہے کہ فوڈو شاپ اس پورے ایریا کو فیل کر دے گا جیسے پیچھے کلاوڈ بنے ہوئے اور ہمارا یہاں سے یہ بندہ ہٹ گیا اور یہ بندہ ہمارے پاس دوسری لیئر پر چھوٹا سا کام مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے اس کی بیک کو سٹریٹ کرنا ہے that's why میں سمپلی جا رہا ہوں ایڈٹ کے مینیو میں پپٹ وارپ اچھا پپٹ وارپ میں جیسے آپ آتے ہو تو آپ کے پاس کچھ options سب سے پہلا تو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کرسر پر ایک pin آ رہی ہوتی ہے اور ہم pin کہیں پر بھی click کر کے لگا سکتے ہیں so for example دیکھو میں اگر اس کے ہاتھ کو یہاں پر دو میں نے pin لگائی ہے میں کسی بھی pin کو پکڑ کے move کر سکتا ہوں دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے کہ pin سے یہاں پر صرف دو ہیں میں اس کو چلا رہا ہوں تو یہ والی pin جو ہے پیوٹ کا کام کر رہی ہے پیوٹ کا کام کرنے سے مراد دیکھیں اگر میں یہ سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے میں جا رہا ہوں pin پہ دوبارہ سے میں جا رہا ہوں پوپٹ وار پہ اور اگر میں صرف ایک pin لگا دوں اور میں اس کو move کر رہا ہوں تو پوری layer move ہو رہی ہے لیکن اگر میں ایک اور pin یہاں لگا دوں تو اس پر گھوم رہی ہوگی اگر میں اس کو چلا رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے بھی رک جائے اب اگر میں کر رہا ہوں تو دیکھیں ان کا path move ہو رہا ہے right and like so اتنا بری طرح سے آپ بگاڑ دی سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر میں بگاڑنا نہیں چاہ رہا ہوں میرا اصل purpose صرف یہ تھا کہ back کو یعنی کہ یہ جو ایک problem آ رہا ہے یہاں back پہ وہ میں straight کرنا چاہ رہا تھا so first thing میں پھر سے جا رہا ہوں puppet warp پہ میں نے کچھ pins لگائیں اب یاد رکھی کہ pins usually ہم جب لگاتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کو move کرنا ہو یا کسی چیز کو hold کرنا ہو so میں یہاں سے یہاں پر یہ جو میں نے دو تین pins لگائیں ہیں ایک دو تین اس سے یہ ہوگا کہ یہ نیچے والا part اس کا hold رہے گا اگر میں اس والی part کو move کروں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے move ہو رہا ہے لیکن actually مجھے move نہیں کرنا ہے مجھے rotate کرنا ہے اگر آپ کسی بھی pin پر آئیں select کریں مطلب جیسے آپ click کرتے ہیں بہت چھوٹا سا white dot آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا and اب اگر آپ alt کا button دباتے ہیں تو آپ کے پاس یہ control آ جاتے ہیں جس سے آپ rotate کر سکتے ہیں میں simply اس کو click کر کے drag کر رہا ہوں like this اور اب آپ دیکھیں تو اس کا posture perfect ہو چکا ہے that's it now اس میں آپ جتنا چاہیں مزید اتنا بھی کر سکتے ہیں obviously برا لگے گا so یاد رکھیں کہ ہم photoshop میں یہاں پر correction کرنے کے لئے بیٹھے ہیں funny سی کوئی چیز بنانے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں so posture correction میں سمجھتا ہوں بہترین سی یہاں پر ہو گئی میں یہاں ایک چھوٹی سی pin لگا کر کہ اس کو تھوڑا سا اگر اندر لاؤں تو تھوڑا سا اور یہ بہتر ہو جائے گا now اب مزید اگر آپ کو head وغیرہ move کرنا ہے یا rotate کرنا ہے وہ آپ مزید adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی pins آپ لگا دیں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ puppet warp بہت سارے لوگ بہت عجیب طریقے سے use کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آپ images کی correction کے لئے use کریں تو زیادہ بہتر ہے right ایک اور چھوٹی سی example میں ہم لوگوں کو دوں گا یہ ایک image میں نے یہاں رکھا ہوا ہے this is just a rope ایک رسی ہے اور اس رسی کے اوپر اگر میں چاہوں ہوں تو puppet warp یاد رکھی گا کہ یہ میں background سے already الہدہ کر چکا ہوں سمپل سی selection ہے یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں right now اس کو میں simply select کر کے اور edit پہ جا کے puppet warp کر رہا ہوں اب دیکھیں اگر اس پر میں puppet warp کے points لگانا شروع کر دوں and آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ بہت آرام سے رسی کے بل آ سکتے ہیں and yes یہ خیال رکھی گا کہ points آپ جب لگا رہے ہوں گے اور جب گھمارے ہوں گے تو کچھ عجیب عجیب سی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی جس کو آپ نے ساتھ ساتھ adjust کرنا ہوگا ٹھیک ہے and yes دیکھیں اب یہ ہے کہ ہم نے simple سی ایک رسی کو جیسی تھی اس سے بہت زیادہ change کر دیا ہے ایک اب چھوٹا سا کام اور آپ لوگو بتانا چاہوں گا اور وہ یہ کہ آپ جب اس طرح سے overlap کرتے ہو تو photoshop آپ کو ایک بڑا زبدت سا فیچر دیتا ہے دیکھیں میں zoom کر رہا ہوں اور میں اس pin پر ہوں اب یہ pin actually آپ کی اس رسی کے اوپر سے گزری میں چاہ رہا ہوں اس کے نیچے سے گزرے تو آپ کسی بھی pin کو select کر کے یہاں اوپر یہ کچھ options آپ کو دیئے ہوئے اب یہ آپ کا کیا کرے گا کہ یہ اس pin کو backward لے کے جائے گا اگر اس پر کلک کروں تو یہ پیچھے چلی جائے گی میں اس جگہ پر ایک اور pin ایڈ کر رہا ہوں see this اور اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اوپر آ جائے آپ اس کو اوپر لا سکتے ہیں اور یہاں سے یہ نیچے ہے and see this so یہ کچھ انٹریسٹنگ سے فیچرز ہیں آپ کے پاس جن کو اگر آپ تھوڑا creatively use کریں تو بہت مزیدار سی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں i hope آپ لوگوں کو puppet warps سمجھ میں آیا ہوگا میں اس پر بہت زیادہ time نہیں لگانا چاہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ practice کریں گے اور please اوپٹانگ سی چیزیں کرنے کا کوئی sense نہیں بن رہا ہوتا تھوڑی بہت یاد رکھیں puppet warps دیا وہ ضرور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ puppet بنا کے animation پوری بنا لیں میں suggest کرتا ہوں کہ اس کو کریکشنز کے لئے use کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے i hope آپ لوگ کو یہ class پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو please like کریں اور اگر subscribe نہیں کیا تو please subscribe کریں thank you